بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو ہماری ہنگری کے حوالے سے ہے اور ان لوگوں نے دیکھنا ہے جن لوگوں نے مجھے ای میلز کی ہیں ویڈس ایپ کیے ہیں اور کسی بھی طریقے سے انہوں نے مصرابطہ کرنے کوشش کی ہے یا کمنٹس کیے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ پاکستان میں لاکھوں لوگ کاروبار کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے کاروبار سمیت کسی ایسے ملک میں شفٹ ہو جائیں جہاں ان کو فائدہ ہو وہ جو شکایتیں ہیں وہ بہت لمبی چھوڑی لسٹ ہے میں اسے پھر ڈسکرس نہیں کروں گا لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم پانچ لاکھ مہینہ کما لیتے ہیں تو ہمارا بل چھ لاکھ روپے آ رہا ہے تو یہ ہمارے لیے اب سود مند رہا نہیں ہے تو کوئی ایسا ملک کوئی ایسی سپورٹ مل جائے ہم کو جو ہمیں یورپ کے اندر سپورٹ مل جائے ہم فیملی کے ساتھ چلے جائیں ایک لمبے ٹائم کے لیے چلے جائیں تو یہاں پر سرکاہ لیے کہ بہت سارے آپشنز ہیں میں آپ کو ون بائی ون دوں گا لیکن آج میں جس ملک کی بات کر رہا ہوں پہلے میں آپ کو اس کو انڈڈیوز کروا دوں دوسری بات یہ ہے یہ میری ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو نہیں ہے جو لوگ جاپ کرنے کے لیے ٹارکٹ کر رہے ہیں یورپ کو یا شنجن اسٹیٹس کو وہ لوگ تو ایک روپے کی انویسمنٹ بھی نہیں کر سکتے لیکن میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور اپنی فیملی کو کم از کم بیس سال کے لیے یہاں سے لے کے جانے کے بونڈ میں ہیں اور وہ ایکسٹینڈبل بھی ہے یہاں پر میں نے کہا کہ میں پہلے انڈڈیوز کروا دوں تو وہ یہ ہے کہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہنگری کی اور ہنگری کے اندر یہ اپرچنیوڈیز موجود ہیں آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ ٹائپ آف ویزاز کے اندر ان کے پاس شنجن ویزا ہے یہ ایک شنجن اسٹیٹس ہے آپ تیس ملکوں میں تو فریلی گھم پھر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کہیں پر بھی جائیے ای ٹی اے کے ذریعے جا سکتے ہیں آن رائیول جا سکتے ہیں ڈڈڈر سو ممالک آپ کے لیے کھل جاتے ہیں اگر آپ کے پاس اس کا ریزیڈن پرمٹ آ جاتا ہے یا کارڈ آ جاتا ہے ریزیڈنسی آ جاتی ہے اس کے اندر ظاہر سے بات ہے کہ شنجن ویزا جو ہے یہ اس نویت کے ویزا نہیں ہے کہ یہ آپ کو دنیا بھر میں ویزا دلوا دے گا صرف شنجن ایریا کے اندر تیس یورپی ممالک کے اندر ہی آپ فری ٹریول کر سکتے ہیں اگر آپ جائیں گے امریکہ کینیڈا تو وہ کہانی دوسری ہے یہاں پر آپ کو کلاس ڈ کے بارے میں بھی ملوم ہونا چاہیے یہ ڈ کلاس ویزا جو ہے یہ شنجن ویزا جو ہے مگر یہ اوور تھری منس کے لیے ہے آپ کسی وجہ سے بھی وہاں پر تین مہینے زیادہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ نے جب بھی اپلائے کرنا ہے تو آپ نے ڈ کلاس میں اپلائے کرنا ہے اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے پاکستانی ہنگری کا سٹوڈن ویزا بھی لیتے ہیں اور وہ بھی شنجنے سٹوڈن میں گھوم سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے پاکستانی ہمارے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں جو ورک پرمٹ مانگتے ہیں پاکستانی نیشنلز who wants to work permit and remain in Hungary for more than any days must seek this type of employer and provide other supporting documentation تو ورک بیزا بھی ہن کو allow کرتے ہیں اور ہم ہنگری کے اوپر کام کرتے ہیں نورملی ہم جرنل اگر اپلائے کرتے ہیں تو نورملی ہنگری سے جواب آتے ہیں اور ہم انہیں موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ ہنگری ضرور جائیں ہنگری is a good place to live also ضرورت نہیں آپ پر switch کرنے کی اس کے علاوہ جن لوگوں کو ورک پرمٹ نہیں مل پاتے جن لوگوں کو ورک پرمٹ نہیں مل پاتے وہ جاپ سکر ویزا اپلائے کرتے ہیں اور بغیر جاپ حاصل کیے وہ چلے جاتے ہیں جاپ سکر ویزا کے اوپر اس کے علاوہ جن لوگوں کے وہاں پر جو آپ پہنچ جاتے ہیں اگر ان کی ویزا میں اس ٹائم فیملی نہیں ہوتی تو وہ ویزا فر فیملی ریونین کر سکتے ہیں اور اپنی فیملی کو بھی بلا سکتے ہیں جنرل ریکوائرمنٹ میں لکھی ہوئی ہے مگر اس میں پڑھوں گا نہیں اس میں میک اپ لین ہے شیڈول مٹنگ ہے فائنلائز اندر اپلیکیشن ہے آپٹین یور ویزا ہے اپلیکیشن فر ویزا کے اندر تمام رکومنٹیشن دی ہوئی ہے وہ آپ سکرین روک کر دیکھ لی جائے گا سپورٹی روکمنٹس ہیں ایمپلائیمنٹ کے لیے سیلف ایمپلائیمنٹ کے لیے سیڈنٹس کے لیے ریٹائر لوگ جو اوور خفٹی فائف ہو چکے ہیں یا ساٹھ سال کر گئے ہیں وہ ایویڈنس آف پینشن دیں فور پریویس سکس بانگ اف اپنیکیبل پروپرٹی انکم بتائیں یعنی کہ اگر آپ لوگ ساٹھ سال سوپر ہو چکے ہیں اور آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے پاکستان میں نہیں رہنا یا آپ انڈیا میں ہیں یا آپ نپال میں ہیں بنگلدیش میں ہیں بھڈان میں ہیں کئی پر بھی آپ ہیں آپ نہیں رہنا چاہتے تو آپ کو اپنی چھے مینے کی پینشن ریپورٹ دینی ہے اور اگر آپ کے پاس پروپرٹی ہے تو اسے اگر کوئی قرائے آ رہا ہے تو وہ شو کرنا ہے یہ تو چھوٹی باتیں ہیں آپ کو دارو فکروا دی گئے یہ کنٹری ہنگری جو ہے سپورٹ یو ایلوٹ اب جو انہوں نے دھماکہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رڑک دوں جس مہینے میں میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں یہ جولائی کا مہینہ ہے اور جولائی کا مہینے میں ہنگریان گولڈن ویزا پروگرام گوز لائیو ٹھیک ہے اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں اس نے پروپرلی آپ کے سامنے آ جانا ہے اور یہ گولڈن ویزا ہے جس کے انانانسمنٹ میرے سامنے ہوئی ہے فرس جولائی ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی فور دیا ٹائم اس کم ٹھیک ہے وقت آ چکا ہے The promised day for the lounge for the Hungarian golden ویزا پروگرام has arrived starting from جولائی 1st 2024 اور یہ اس کے لئے کہا جاتا ہے کہ ہنگریان گورنمنٹ lock and their goal lives on 1st جولائی 2024 اور family members so you can start the procedure that will let you and family members EU residency EU residency 10 plus 10 ٹھیک ہے 20 سالوں کے لئے تو یہ آپ کو ریزینسی مل جاتی ہے اس کے بعد extendable ہے مگر چھوڑ دیجئے extendable کو 20 سال کے guarantee تو آپ کو وہ system ہی دے رہا ہے کہ آپ کو for now you just need to decide which option you want have proof that 3 option پر کام کریں گے have proof that you have a fund require for the option you preferable available اگر آپ apply کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو 3 option دیے جائیں گے کہ آپ نے وہاں پر bond بھرنا ہے investment کا یا آپ نے وہاں پر جا کے investment کرنی ہے property کے اندر یا آپ نے پاکستان سے ہی جو ہے وہ اپنی amount shift کرنی ہے اور آپ نے اپنے ویزا حاصل کرنا ہے تو اس دو point ہیں وہاں جا کر investment کرنا property کے اندر وہ ایک الگ option ہے اسے بات بات کر لیں گے تقریبا الگ fees اور جو bound بھرنا ہے government کا وہ ایک الگ تفصیل ہے اسے بات بات ملومات آپ کو دے نہیں پائیں گے وہ یہ کہہ رہے ہیں currently the following option is available 250,000 purchase of bond issued by a real estate fund registered by the Hungarian national bank Hungarian national bank state bank کا ایک bound ور لینا پڑے گا آپ کو ڈھائی لاگ یورو کا ہوگا اور وہاں سے آپ کو مل جاتا ہے فورا کر گولڈن ویزا جو کم اس کم 20 سالوں کے لیے ہے یعنی کہ یہ سب سے بڑا گولڈن ویزا ہے اگر آپ دبائی سے بھی compare کر لیں تو کوئی بھول بھی اگر آپ اٹھائیں گے تو آپ کو 10 سال سے اوپر ویزا ملنے والا ہے نہیں لیکن اگر آپ کے پاس یہ فنڈ ہے تو آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں یہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں آپ جانتے ہیں یہ کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر دنے پیسے ہو تو ہم یہ رک جائیں گے وہ جو یہاں رکے میں انہی کی بات کر رہا ہوں مگر اب انہوں نے گورمنٹ سری کمپلینڈ کی ہے ہم کو بتایا ہے کہ اتنے خرچے بڑھ چکے ہیں بلز کے تمام چیزوں کے کہ انہیں کمانے کا مزہ نہیں آرہا وہ ایک شاپ کو رن کر سکتے ہیں وہ ایک کاروبار کو رن کر سکتے ہیں مگر اب ان کی جو فیوچر ہے وہ ڈر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے اپنے فیوچر کے لیے کہ یہ تو ہمارے پر آم رہا ہے مگر یہ کوئی جانتا کہ ہم 12 لاکھ خرچ بھی کر رہے ہیں ہمارے ایکسپینسز بڑھ چکے ہیں ہماری کرنسی گر رہی ہے تو ان تمام باتوں کے لیے دھائی لاکھ پونٹ آپ کے پوری فیملی کو کور کرتی ہے پاکستانی کلکولیٹ کر لی جائے گا شاید ساڑھ سات کروڑ آس پاس کئی مون بنتی ہے لیکن اپنا کاروبار اور اپنی تمام چیزیں کو کلکولیٹ کر لیں تو اتنے ایسٹس جن لوگوں کے پاس ہیں میں انہیں سے مخاطب ہوں یہ انہیں لوگوں کی ویڈیو ہے اور انہیں کی ریکویٹس بنا رہا ہوں اس سے پروگرام اوپر والے بھی ہیں اور اس سے پروگرام نیچے والے بھی ہیں بہت سارے پروگرام آویلیبل ہیں بہت سستے پروگرام بھی آویلیبل ہیں لیکن پھر کنٹری کمزور ہو جاتی ہے جو ہنگری ہے وہ تو فری میڈیکل فری تعلیم آپ کے لئے سیکوریٹی کی سہولت آپ کو ایک مضبوطی ملتی ہے جو کہ ایک بلس پوائنٹ ہے تو اگر آپ دیکھیں آج سے اگر آپ موس کر جاتے ہیں تو آپ کے لئے اور آپ کی فیملی کے لئے ایک خوشخبری تو ہے اب میں یہ نہیں کہ آپ خود کر کر سکتے ہیں جو اس کام کو جانتے ہیں کر کے دینے کی لئے ہر آدمی اس کو نہیں کر سکتا ہر کنسلٹنٹ کو نہیں کر سکتا تیک ہے ورک ویزاز جو ہوتے ہیں یا جو امیگریشن ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام ایکسپرٹ لوگوں کام ہے عام لوگوں کام نہیں اس میں ایک غلطی ہوگی اور وہ غلطی آپ کے لئے ایک بہت ہی مشکل کا باعث بن سکتی ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ